بڑی خبر جڑی ہوپی ہے سدھو موسیوالا مردہ کے سی سدھو موسیوالا کی ہتیاں میں سچن بشنوی کا نام بھی آیا سچن بشنوی کو ازربیجان سے بھارت پرتیارپید کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑی خبر بہت بڑی خامیابی سچن بشنوی کو بھارت لیا گیا لورنس بشنوی گانگ اس کے علاوہ گولڈی براد نے اس ہتیاکانڈ کے ذمہ دارے لی سچن بشنوی جو کی سہی ہوگی ہے لورنس بشنوی کا بھی لورنس بشنوی اس پاک جیل میں بند ہے جیل میں بند رہتے ہوئے اس نے پورے گانگ کو سنچالیت وہ کرتا ہے گھٹنا کو انجام دیتا ہے انٹیویوز دیتے ہیں ارمیند ہوچا ہمارے سمواتات ہے اس خبر پر زیادہ جانکیاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں ارمیند بھارت پرتیارپید کر دیا گیا تو کیا بھارت میں پہنچ گیا ہے کونسی جیل میں سچن کو رکھا جائے گا اور کتنے بڑی کامیابی ہے دیکھیں بہت بڑی کامیابی ہے جس طرح سے چدھو موسے والا کی ہتیا ہوئی تھی اور اس میں سامنے آیا تھا کہ کیسے جیل میں بند لورنس بشنوی اور کانیڈا میں موجود گولڈی برار ان سب نے مل کر سنیو جی طریقے سے چدھو موسے والے کی ہتیا کرائی اور ففوسٹیکیٹڈ ویپنز انکلوڈنگ پاکستان ترکی وغیرہ سے آئے ہوئے تھے اس میں جانچ میں سامنے آیا تھا کہ سچن بسموی وہ انڈیا میں پوری پلاننگ کر کے سدھو موسے والا کی ہتیا کرتی اور اس کے بعد دلی سے فرجی پاسپورٹ پر فرا ہو گیا تھا اس کے بعد اجر بیجان میں اس کو حال ہی میں ڈیٹینڈ کیا گیا تھا اس کے بعد دلی پولیس اسپیشل سل سنٹرل ایجنسیوں کے ساتھ مل کر لگاتار تمام وہ دستاویج پورا کر رہی تھی دیپورٹیشن کی پوری پرکریہ کر رہی تھی اور اس کے بعد دلی پولیس اسپیشل سل کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ٹیم کے آفیسر وہ اجر بیجان پہنچتے ہیں اور کل دیر رات اسے بیپورٹ کر کے لائے جاتا ہے فیلحال اس سے پوچھتا کی جاری ہے اور اسپیشل سل اس معاملے میں جلد کھلاسہ کرے گی جو اسپیشل سل کے سپیشل کمیسنر ہے وہ جلد کھلاسہ کرنے والے ہیں لیکن بڑی کامیابی ہے بلکل بہت بڑی کامیابی ہے بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے انتیس میں ہی تو حضر بائیس کو سنگا سیدھو موسیوالے کا خطل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد سچن بشنوئی کو حضر بیجان سے بھارت پرتیار پت کیا گیا یہ بھی بہت بڑی کامیابی بھارت کے لئے